موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو حدیث کی مشہور کتاب مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کا یہ وہ مجموعہ ہے جسے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ زخیر حدیث سے تلاش کر کے جمع کیا گیا ان موتیوں کو اس کتاب میں جوڑ دیا گیا جن کا جاننا سمجھنا اور عمل کرنا ہر مسلمان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اسی لیے ہم گزارش کریں گے اپنی تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ پڑھئے حدیث کو سمجھئے حدیث تاکہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہم سے راضی ہو سکے اللہ تعالیٰ اسی آدمی سے راضی ہوگا جو اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہم نے اس سلسلے میں مشکات المصابیح کا انتخاب کیا تاکہ اس کے ذریعے گھر گھر دین کی روشنی پہنچائی جا سکے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ترتیب کے ساتھ اس کے تمام ابواب اور اس میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ مسائل اور احکام جان سکیں اور پھر ان پر عمل کر سکیں گزشتہ کتاب الایمان جو ایمان کا چیپٹر ہے اس سے متعلقہ کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایمان کی کچھ تقاضے ہیں اور ان تقاضوں میں ایک بڑا اہم جو مسئلہ ہے وہ استقامت کا ہے یعنی ایمان پر جم جانا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ڈڑ جانا قرآن کریم میں فرمانِ الہی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کریں اور جم جائیں اس پر ڈڑ جائیں اس پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت نازل کی گئی کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی وہ پریشانی میں ہوں گے آخرت میں ان کے لیے نجات آخرت میں ان کے لیے کامیابی دوسری جگہ کہا گیا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ان کی بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور استقامت کا مظاہرہ کیا ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا یہ ریگولاریٹی بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان کوئی آزمائش ہو گئی کوئی پریشانی ہو گئی کوئی مسئبت ہو گئی ایمان کو چھوڑ دیا نہیں چاہے خوشی کا موقع ہو غمی کا موقع ہو راحت ہو یا پریشانی ہو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا یہ استقامت کی نشانی ہے اور کامیابی کے لئے یہ ضروری ہے جیسے اس میں ایک حدیث ذکر کی گئی کتنی پیاری حدیث ہے ایک آدمی کہیں دور دراز سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک عجیب سوال کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے پوچھنے کا انداز بھی کیا ہوا کرتا تھا اس نے آتے ہی پوچھا اخبرنی عن عمل یدخلن الجنہ و یباعدنی من النار کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت کے قریب پہنچ جاؤں اور جہنم سے دور ہٹ جاؤں دیکھئے کتنا شوق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَقَدْ سَعَلْتَ عَظِيم بڑا عظیم کوششن تم نے کیا بہت اہم اس لیے کہ جنت میں داخلہ مل جائے جہنم سے چھٹکارہ ہو تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا بڑا تم نے سوال کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا کیا ہے وہ وہ جواب یہ ہے کہ تم اسلام پر اور اسلام کے تخاظوں پر جمع رہو اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے تخاظوں پر جمع رہے اس کے مطابق عمل کرتے رہے پھر جنت میں جانے سے کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی ایک اور حدیث میں ایک اور نے سوال کیا اور اس نے کیا کوششن کیا قلی فی الاسلام قولا لا اسألو انہو احدا بعدک ایک اور روایت میں غیرک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پیش آئے اور میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے الفاظ چھوٹے ہیں سوال کتنا بھاری ہے ایسی بات کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پیش آئے اور مجھے جنت میں جانا ہے تو آپ نے کیا فرمایا اتنا ہی مختصر آپ نے بھی جواب دیا آپ نے کہا اچھا قل آمنت باللہ ثم مستقیم تم ایمان لانے کا اعلان کر دو اللہ پر اور اس پر جم جاؤ استقامت جنت میں چلے جاؤ گی تو ایمان لانے کے بعد اس پر جمع رہنا یہ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے وقتی طور پر ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے کوئی مسلمان ہو جائے دین کی کسی بات پر عمل کرے تو یہ آسان ہے جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ حج سے آتے ہیں واپس تو نیا نیا جو حاجی صاحب ہوتے ہیں نئے نئے تو ماشاءاللہ نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں زبان سے ذکر اور اچھے کلمات بھی نکلے رہتے ہیں لیکن جون جون وہ پیریٹ دور ہوتا جاتا ہے زمانہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی جماعت چھوٹتی ہے پھر نمازیں چھوٹتی ہیں پھر تذبیع جاتی رہتی ہے اللہ ماشاءاللہ تو اس لیے اس میں ریگولاریٹی بہت زیادہ ضروری ہے تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے ایک اور حدیث دیکھئے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں آپ نے ان سے پوچھا حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العبادی علی اللہ اے عباز کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں بندوں پر اور بندوں کے اللہ تعالیٰ پر کیا حقوق ہیں دونوں کی ریسپانسیبلیٹیز اور ڈیوٹیز کیا ہیں بہت بڑی بات تھی اور حضرت معاذ نے فوری جیسے صحابہ اکرام کا انداز ہوتا ہے فوری انہوں نے کہا قلتو اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کیا کس کا حق ہے میں کیا جانوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تشریع کرتے ہیں انہیں فرماتے ہیں قالا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا بندوں کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کریں پابند ہیں بندے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ کی اکیل عبادت کریں اِيَّاكَ نَعْبُدُوهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مدد مانگیں گے تجھ سے ہی مانگیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی نہ کریں اور اگر ایسا کوئی کر لے تو پھر اللہ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیا کہا گیا اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا بندہ جو بے لوس اللہ کی بندگی کر رہا ہے شرک نہیں کرتا تو اس کے لیے اعزاز کیا ہے اللہ یعذب ملا یشرک بھی شیعہ کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کو عذاب بھی نہ دے اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالی کے اوپر یہ ہے ایسے پاکیزہ جو بندے ہیں ان کو عذاب سے بچا لینا عذاب نہ دینا کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانے اسی پر وہ قائم رہے پھر وہ نجات پائے گا وہ کامیہ بھی پائے گا اور ایک اور حدیث ایمان اسی آدمی کا مکمل ہوگا جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو کونسی من احب للہ وعب غزا للہ وَأَعْتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ ابو دعوت کی یہ حدیث ہے کہ وہ آدمی اپنا ایمان مکمل کیا پرفیٹ مسلمان سچا مسلمان کون؟ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے کسی سے اختلاف ہو تو اللہ تعالی کے لیے ہو دے کچھ صدقہ خیرات وغیرہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے دے نہ دے تو بھی اللہ تعالی کو رازی کرنے کے لیے اس کے تمام معاملات اللہ کے لیے ہو تو وہ گویا کہ اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے الٹا چلتے ہیں اس حدیث کے خلاف اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھئے حدیث مشکات عام طور پر گھروں میں رکھی ہوتی ہے لیکن یہ طاقوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں سینوں کی دلوں کی دماغ کی زینت بنانے کی چیز ہے پڑھئے اس کو کیا ہے اس کے اندر دیکھ ہماری کسی سے دوستی کی بنیاد ہوتی ہے دنیا داری لالت گریڈینس اپنا ذاتی فائدہ دین وغیرہ نہیں ایمان اور اقیدہ نہیں اور اگر ناراضگی ہوتی ہے تب بھی دین کی وجہ سے نہیں دین کی وجہ سے ناراض ہونے والے تو بہت کم اللہ کے بندے ہوں گے ورنہ ذاتی کا دورتیں ذاتی دشمنیاں ذاتی مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون خرابہ لڑائی جھگڑا یہ عام طور پر ہوتا ہے اور مسلمان کے لیے یہ بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ تم محبت کرو اللہ کے دین کے لیے کرو اور کسی کو دور کر رہے ہو تو بھی اللہ کے دین کے لیے مثلا ایک آدمی برے عامال والا ہے بری صفات والا ہے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتا اور آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑھ رہا ہے تو اس کو دور کر دو اور یہ دور کرنا باعی سے ثواب ہے آپ کے لیے گراؤں سے بچنا آپ کے لیے باعی سے نجات ہو سکتا ہے ورنہ اپنا ایمان بھی تو جائے گا نا اسی طرح سے اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں احسان جتانے کے لیے مت دیجئے دنیا داری کے لیے مت دیجئے دکھانے کے لیے مت دیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیجئے اللہ کے حکم سے دیجئے تو اس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہوگی اور اگر کوئی آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے اور آپ کی لفٹ مانگ رہا ہے آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو کیا مدد کریں گے آپ نہیں قرآن مجید کا ایک اصول یاد رکھیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی کے کام میں خیر کے کام میں پریزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے ہیلپ کر بنو سپورٹر بنو کوپریشن اور برائی کے کام میں شیطانی کاموں میں غلط چیزوں میں کسی کے ساتھ کوئی مدد مت کیجئے چاہے مانگنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ مدد مت کیجئے اور نجات کے لیے کم سے کم آمال کتنے چاہیے یعنی ایک ہے فرض obligatory چیزیں اور ایک ہے وہ چیزیں جس کو ہم نوافل کہتے ہیں non obligatory کہ فرائض اور واجبات جو ہیں اس پر آدمی باقی رہے پابند رہے نجات کا وہ امیدوار ہو جائے گا مستحق بن جائے گا وہ نوافل کا احتمام کرتا ہے ثواب میں اضافہ ہوگا لیکن کبھی اس سے نفل چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس کی وجہ سے وہ عذاب میں نہیں مبتلا کیا جائے گا پڑے گا تو زیادہ ثواب ہوگا پڑے گا تو زیادہ برکت اس کو ملے گی جیسے ایک آدمی کہیں باہر سے آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عجیب سا سوال کیا آتے ہوئے اس نے کہا کہ اسلام کے متعلق مجھے بتائیے پانچ نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں صرف فرض نمازوں کی آپ نے بات کی پھر اس نے کیا سوال کیا جیسے بدویانہ مزاج ہوتا ہے اس نے فوری کہا کیا یہ پانچ نمازیں جو فرض کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی اور نماز فرض اور ضروری ہے تو آپ نے کیا فرمایا فَقَالَ لَا إِلَّا أَن تَتَوْوَعَا نہیں ہاں اگر تم نفل پڑو سواب ملے گا تمہیں پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا مجھے روزوں کے بارے میں بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِيَا مُشَهْرِ رَمَضَان رمضان کے روزے یہ فرض ہیں باقی جو روزے ہیں پھر اس نے وہی پوچھا فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَن تَتَوْوَعَا کہ کیا رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے کے روزے مجھ پر فرض ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں نفل کے طور پر تم رکھو تو سواب ملے گا فضیلت ہے پھر اس نے ایک اور مسئلہ پوچھا زکاة کے بارے میں مجھے بتائیے تو آپ نے زکاة کا طریقہ بتا دیا تو اس نے وہی سوال کیا حَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا کیا زکاة کے علاوہ بھی کوئی مجھ پر فرض ہے کہ میں صدخہ دوں خیرات کروں یا ایک اور پرسنٹیج اپنے مال کا وہ ادا کروں آپ نے فرمایا کہ نہیں إِلَّا أَن تَتَوْوَعَا بطور نفل کے تم دو تو اس کے اندر کوئی منیمم یا میکسیمم لیمیٹ نہیں مقرر کی گئی صدخہ اور خیرات جتنا دوگے اس کا اتنا سواب ملے گا تمہیں جتنا چاہے دے سکتے ہو لیکن فرض جو ہے زکاة سال میں ایک مرتبہ رکھی گئی ہے اگر وہ ادا کر دو تو اس کے بعد وہ فرضیت پوری ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا یہ بھی نکتہ ہے ذہن میں رکھنے کا فَأَدْبَرَ الرَّجُلْ وَهُوَا يَقُولَ اب وہ جانے لگا پیٹ پھیر کر یعنی سوالات ہو گئے اب اس کے بعد وہ جانے لگ گیا اور وہ کیا کہہ رہا تھا جاتے ہوئے فَقَالَ جاتے ہوئے جو اس نے وہ بات کہی کہ وَهُوَا يَقُولَ وَاللَّهِ لَا عَزِيدُ عَلَى هَادَ وَلَا عَنْقُسُ مِنْ کہ اللہ کی قسم جو کچھ مجھے بتایا گیا اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کٹوتی کروں گا پانچ نمازیں آپ نے بتائی وہی میں پڑھوں گا زکاة کا آپ نے جو بتایا وہی میں دوں گا اور اسی طرح سے جو آپ نے بات بتائی جو بھی مسئلہ بتایا اسی پر اسی طرح سے میں عمل کروں گا اس طرح وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو آپ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق فلاح پائے گا کامیابی پائے گا وہ آدمی اگر وہ سچا ہے تو اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ منیمم جو ریکوائر میٹ ہیں وہ پا لیا وہ اس کو مل جائے گا اس کا حق اس کے علاوہ جو پڑھے گا وہ اس کے ثواب میں اضافہ کا سبب بنے گی درجات کی بلندی کا سبب بنے گی وہ عبادت اس کے لئے بعض اوقات ہمارے ہاں دونوں چیزوں کو مکس اپ کر لیا گیا فرض اور نفل کو ایسا مکس اپ کر لیا گیا کہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ وہ جو مقررات تعداد ہے نماز کی یعنی نوافل وغیرہ سب ملا کر جب تک وہ میں پورے نہ کر لوں اب آپ کسی عام مسلمان سے پوچھیں عشاء کی کتنی رکعت فوری کہے گا سترہ رکعت زہر کی کتنی رکعت فوری کہے گا بارہ رکعت اس میں نفل بھی شامل ہے جبکہ نفل نماز کسی دوسری نماز کا حصہ نہیں ہے نفل تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب پڑنا چاہے پڑھئے دو رکعت چار رکعت چھے رکعت دو دو رکعت کر کے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ پڑھتے جائیے وہ کسی نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو مکس اپ کر لیا گیا اب لوگ بعض اوقات بہت جلدی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ زہر کی میں بارہ رکعت پڑے بغیر شاید میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی اسی طرح عشاء کی سترہ پڑے بغیر شاید میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی جو لوگ مکس اپ کر رہے ہیں وہ اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیں فرائض اگر ہو جائیں نجات مل جائے گی نوافل پڑے گا زیادہ ثواب اور برکت اس کو حاصل ہوتی جائے گی پھر اس کے بعد میں اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا بشر ہے انسان ہے غلطی ہو جائے ایمان بھی ہے غلطی بھی کر رہا ہے تو کیا اس گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا ایمان کی وجہ سے بلاخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا سزا اس کو اس کے گناہ کی غلطیوں کی ملے گی اس کے بعد بلاخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بہت مشہور صحابی ہیں تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ثُمَّ مَا تَعَلَى ذَلِكِ إِلَّا دَخْلَ الْجَنَّةِ کوئی آدمی جو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ صدق دل سے کہے اور اسی پر اس کی موت ہو ایمان پر اس کا خاتمہ ہو تو پھر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضرت ابو ذر یہ حدیث سننے کے بعد انہوں نے کیا سوال کیا قُلْتُ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آدمی جو لا إلہہ إللہ کا اقرار کر رہا ہے لیکن اس سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا یا اس نے چوری کی تو کیا پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا تحجب سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا چوری بھی کی پھر بھی چونکہ ایمان تھا خاتمہ ایمان پر ہوا بالآخر اس کو جنت ملے گی پھر انہوں نے ایک اور بار وہی سوال کیا کہ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ گناہ کیا ہے زناکاری ہوئی اس سے چوری ہوئی پھر بھی وہ جنت میں جائے گا آپ نے وہی کہا ہاں وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ لاِلَهِ اللَّهِ کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ تھا پھر تیسری مرتبہ یہی انہوں نے گھرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا اور کہا عَلَى رَغْمِ أَنْ فِيَ بِذَرْ کہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو تمہاری مرضی کے خلاف یقیناً وہ جنت میں جائے گا یعنی یہ عام طور پر عربی ایک طریقہ ہے کسی کو تھوڑا سا ڈانٹنے کا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے کیوں تعجب ہو رہا ہے تمہیں تمہاری مرضی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو اور اس سے گناہ بھی سرزد ہوئے تو اس کے گناہوں کے مطابق تو اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا وہ دی جائے گی لیکن بالآخر اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کی نجات ہو جائے گی گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان خارج نہیں کر دیا جائے گا توحید پر وہ اس کی وفات ہوئی تو گناہ کی جو سزا ہے وہ دینے کے بعد بالآخر اس کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی اس کے بعد ایک اور حدیث بلکہ ایک اور واقعہ کچھ عجیب سا پیش آیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کر و فر کے صاحب بھی تھے ایمان لانے سے پہلے زمان جاہلیت میں ان کا ایک روب و دب دبا اور ایک بڑا مقام اسلام کے بڑے مخالفین میں سے ایک سرگرم رکن وہ بھی تھے لیکن بالآخر اسلام سمجھ میں آ گیا اور وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا بیعت کے لئے تو انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا اور پھر فوری ہاتھ کھیس لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تم نے کہا کہ بیعت کرنا ہے اور پھر ہاتھ پیچھے کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں کنڈیشنل بیعت کہا کیا کنڈیشن رکھنا چاہتے ہو دیکھئے آدمی کو جب احساس ہو جائے اور ریالائز کر لے اور مغفرت کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے ماف کرنے والا ہے کہا این یغفر علی میری صرف شرط یہ ہے کہ میرے گناہ ماف کر دیے جائیں اگر یہ مغفرت ہو سکتی ہے تو میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے دیکھو جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس سے پہلے اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف فرما دے گا یعنی مایگریشن جو دین کے لیے کی جائے ہجرت جو دین کے لیے کی جائے اگر ہجرت کرنے والا آدمی گناہگار بھی تھا تو ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف فرما دے گا اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے کہ اسلام اس سے پہلے جو گناہ ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور بات کہی حج کرنے سے پہلے انسان سے جو لغزشیں خطائیں ہو جاتی ہیں حج کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ماف فرما دیتے ہیں اس میں ان صحابی کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اسلام اس کے ڈیکلیریشن سے پہلے جو تم سے گناہ غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے تو مطلب کیا ہے ان کو اتمنان دلایا گیا کہ جو کچھ تم نے غلطیاں کی حالتِ کفر میں کی اسلام قبول کر لو تو وہ کفارہ بن جائے گا تمہارا تو کوئی بھی نو مسلم جو ہوتا ہے سمجھ کر جو مسلمان ہو اگر اس کی زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ماف کرنے والا ہے اور اس کے بعد انسان کی جو عادت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے ہم لوگ بھی کبھی زمانے کو گالی دیتے ہیں اور کبھی کیا کیا حرکتیں ہم کرتے ہیں تو ایک حدیث میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ابن آدم انسان مجھے جھٹلا رہا ہے جبکہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے یعنی جھٹلانا تقذیب کرنا اللہ تعالیٰ کی وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكُ گالی دے رہا ہے مجھے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے گالی دے رہا ہے جبکہ اس کے لیے یہ درست نہیں ہے اور وہ جھٹلانا کیا ہے تقذیب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہیے حدیث میں کہا گیا یہ حدیثِ قدسی ہے وَأَمَّا تَكْذِبُهُ اِيَّائِ مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَهُ كَمَا بَدْعَلِ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا مر گئے عمر پوری ہو گئی یعنی زندگی گزاری عمر پوری ہو گئی مر گئے خاکالودہ ہو گئے ختم پھر کون زندہ کرے گا کہاں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گویا میری تقذیب کرنے کے برابر ہے باعت بادل موت دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قبر کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے برابر ہے کہا جا رہا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنْ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ کیا پہلے میں نے پیدا نہیں کیا انسان کو اور پہلی تخلیق اگر میرے لئے مشکل نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے جیسے بہت سارے مشرقین بھی یہی اعتراض کرتے تھے مرنے کے بعد کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا یہ تو بہت مشکل باتیں ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے جس میں کہا گیا کہ بنی آدم مجھے گالی دے رہا ہے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے جبکہ نہ میں نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی میرے برابر ہو سکتا ہے تو اس طرح کہنا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ بھی کیا ہے اللہ کو گالی دینے کے برابر اس میں کہا گیا دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں مزید احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ